موسیقی 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 البیرات کے ذمہ کتنی یونین کانسلز ہے لاہور کی آپ فیروزپور روڈ جو ہے ڈیوائیڈر ان کے درمیان جو ہے نا ایک ڈیوائیڈر کا رول پلے کرتا ہے فیروزپور روڈ کے اس سائٹ پہ جیسے گارڈن ٹاؤن جوہر ٹاؤن اور جو ہے ٹھوکر نیاز بیک کا ایریا وہ سارا جو ہے آس پاک ہے اور جو اور اگر ہم یونین کانسلز کی بات کرے تو ایک سو بیس سے ایک سو ایسی یونین کانسلز ہیں یوسیز ہیں وہاں پہ الڈیوی ایم سی خود جو ہے وہ اپنی سرسلز دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی ہیں وہ ایکولی ڈیوائیڈ آپس میں یعنی ایک سو بیس سے زیادہ ہی ہو گئی تو ایک سو بیس یونین کانسلز کا جو ٹھیکے دار ہے جس کے ذمہ اس کی صفائی ہے تو ان یونین کانسلز کا حال اب کیا ہے کیسے آپ اس کو خود منظر کشی کریں آج میں نے آپ کو بتایا بتاتا چلوں کہ پانیس ڈپارٹمنٹ سے ہمیں جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ کس جو ہے وہ ریلیز ہو چکی ہے لاشٹ کارٹر کی سات سو چتر میلین کے قریب تو انشاءاللہ جیسے ان کو ویدن ٹو تھری ڈیز پیمنٹ ہو جائے گی ابھی بھی ماری ان سے میٹنگ چل رہی ہے کہ جو پیمنٹ تو آپ کو ہو جائے نہیں آپ اپنا کام جو ہے وہ شروع رکھیں تاکہ لاور کے جو اہلیان لاور ہے ان کو جو ہے وہ تفون یا اس طرح تکلیف کا سامنا نہ کرنا کیوں آپ یہ بھی بتا دیں ریزن بھی بتا دیں مجھے پتا ہے کہ آپ کی جوب ایسی ہے کہ آپ ایک سرویس پروائیڈر ہیں اور آپ کی پولٹیکل ایفلیشن بالکل بھی نہیں ہے لیکن ریزن تو آپ مجھے بتا دیں کہ موجودہ دور حکومت صرف یہی کہتی رہے گی کہ خزانہ خالی ہے اور اسی بنیاد کے اوپر تمام چیزیں روک جائیں گی لوگوں سے نوکریاں بھی چھن جائیں گی اور سرویسز جو لاہور شہریوں کو دی جائی تھی وہ بھی چھن جائیں گی اسی بنیاد پر نہیں ایسا کچھ نہیں ہے جی کسی سے کوئی نوکریاں پھر کیوں تین مہینے سے پھر تنگھائیں نہیں دی لاسٹ منٹ سیلریز ملی ہیں اس منٹ جو ان کو پندرہ تاریخ کو ملنی تھی تو انشاءاللہ اگلے دو سے تین دن میں یعنی اس منٹ کے یعنی انڈ ہونے سے پہلے پہلے مل جائے گی تو یہ منٹ ختم ہوگا نیکس منٹ آئے گا اور پہلی کو آپ پھر واجبول آتا ہو جائیں گے کہ آپ نے دینی ہو وہ فائنس دیپارٹمنٹ سے ہمیں فانڈز ریلیز ہو گیا تو انشاءاللہ پھر پرابلم نہیں آئے گا اچھا فائنس دیپارٹمنٹ نے اتنا بڑا جو بجٹ تھا جو پیمنٹس تھی وہ نہیں دی اس کی کوئی نہ کوئی ریزن تو دی ہوگی جی میں سلسلے میں جو پہلا چیک انہوں نے دیا تھا وہ کسی کلائریکل مسٹیک کی ویسے باؤنس ہو گیا اچھا باؤنس ہونے کی وجہ سے یہ انہوں نے ریزن دیا نہیں یہی ریزن ہے کہ اس میں کوئی ٹائپنگ مسٹیک تھی جس کی وجہ سے وہ باؤنس ہوا مانسی میں کبھی ایسا ہوا نہیں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ابھی کیوں ہوا یہ اب فائنس دیپارٹمنٹ سے پوچھیں آپ کو پتا ہے یہ سینٹری ورکرز جو ہیں جو ہمارے گھروں کے کھوڑا اٹھاتے ہیں کس کدر خریب لوگ ہیں جی بلکل وہ سب سے مشکل کام ہم ان کا کام ہے کیونکہ کسی کا گاند اٹھانا میرے خیال سے اس دنیا کا سب سے مشکل کام اور وہ معاشرے میں سٹیٹس کیا رکھتے ہیں فینانچیل سٹیٹس وہ شاید سب سے پیسا ہوا تبکہ ہے شاید نہیں بلکی یقینا نہیں ہم جتنا ہو سکتا ہے ممکن ان کی فلاو بے بود کے لیے اس وقت الوی ایم سی جو ہے وہ کام کر رہی ہے سیلیز کے علاوہ ان کا میڈیکل ان کی جو ہے سوشل سیکیورٹی ان کا ایو بی یا یہ سب چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے لیکن یہ اب یہ تھے انٹرنیشنل کنٹریکٹرز کے پی رول پہ انٹرنیشنل کنٹریکٹرز کو پیمر نہ ملنے کی وجہ سے یہ جو بارہ فیشد ورکر ہیں یہ سٹرائک پہ ہیں اور اس ایریا کے ورکر جہاں آپ کھڑی ہیں یہاں پہ جو ایس لیے آپ کو سفائی کی صورت ہے لاہور شہر میں البراک کا اور آس پاک کا فیوچر کیا ہے ان کی نوکریاں سیف ہیں جی دیکھیں آس پاک البراک کو تو کنٹریکٹ دیا گیا ہے سات سال کے لیے ٹھیک ہے جی اور وہ اپنا کنٹریکٹ میں جو ان کو جو ہے وہ گرانٹیٹ ٹرنیج ہے وہ انہوں نے لیفٹ کرنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ جو حکومت کا وی جن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو ایڈوٹائز کرنا ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو بھی کمپنی آئیں گی جو چاہے وہ لوکل ہو یا انٹرنیشنل ہو شیئر کریں گے ہمارے ساتھ کی سات سالہ کنٹریکٹ ختم ہونے کے بعد کیا دوبارہ سے آپ ان کا کنٹریکٹ رینیو کریں گے یا نہیں جی دیکھیں کنٹریکٹ رینیو کی گنجائش موجود نہیں ہے ہم اس کو ایڈوٹائز کریں گے اور پیپرا رولز کو فالو کرتے ہو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وارڈ کیے جائے گا یہ ہم نے کچھ سوالات پوچھے ہیں جمیل خواہر صاحب سے اس لوکیشن پر اب آئیے چلتے ہیں ان کو مزید لوکیشنز بھی دکھاتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ شہرے لاہور جس کی کراچی تک مثال دی جاتی تھی وہ آج کل کیا صورتحال پیش کر رہا ہے آئیے آگے چلتے ہیں ایک اور لوکیشن پر ہم آج چکے ہیں یہ سلطانپورا کا علاقہ ہے یو ایچی کی یہ بیک سائٹ ہے اور بہت بڑا ایریا ہے بہت بڑی یونین کانسل ہے اس کے علاوہ یہاں کا ووٹ بینک بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور آبادی کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے یہاں کی صورتحال آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو کورا ہے یہ ایک یا دو روز کا نہیں ہے اس سے زیادہ کا لگ رہا ہے علاقے میں اسی کورا کرکٹ کی وجہ سے تافون پھیل رہا ہے اور آنے جانے والوں کے لیے کس قدر دشواری ہے یہ بھی آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی وجہ سے ٹرافک بھی جام ہو رہی ہے اور لوگوں نے اپنے دفاتر کو جانا ہے اور بالخصوص بچوں نے اپنے انسٹیٹیوٹ یعنی ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ سکول کالیج ٹویشن یہاں پر بھی جانا ہے تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے کس قدر آپ دیکھ رہے ہیں پلاسٹک کے شاپنگ بیگز اور یہ چیزیں آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اب ناظرین آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اگر تو ایک دو روز بھی لاہور کی صفائی نہ ہو تو صورتحال کتنی مایوس کن ہو جاتی ہے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں خاور صاحب سے میں گزارش کروں گی خاور صاحب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر یہاں پر آبادی بھی ہے اور پورا کس قدر آپ دیکھ رہے ہیں لائن کتنی لمبی لگی ہے تو دو تین اگر صفائی نہ ہو تو شہر لاہور کیا منظر پیش کرتا ہے جی بالکل جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ فنڈز کی ادم فراہمی کے باعث یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ اب مین روڈ ہے اور یہ اب اڑ کے تو آیا نہیں پورا لوگوں نے پھینکا تو میری لوگوں سے گزار کہاں پھینکے سر کہاں پھینکے کہاں پھینکے کم از کم آپ نے پیچھے دیکھ کنٹینر اب یہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی کے پاس کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ دو کلومیٹر تین کلومیٹر دور جا کے کورا پھینکے وہ تین کلومیٹر نہیں کم از کم یا پھر اور کچھ نہیں تو لفافے میں باندھ کر یہاں رکھ دیں ورکرد اور عملہ جیسے آئے گا اس کو تھاک لے جائے گا یہ لوگوں کے تعاون کے بغیر صفائی ممکن ہی نہیں ہے آپ کا پتہ ہے اب لاہور میں یہ سسٹم نہیں ہے کہ ہر کوئی انکرادی شخص اپنے گھر کی کورے کی باسکٹ اٹھائے اور یہاں پہ پھینکے یہ سسٹم نہیں ہے کورا لینے کے لیے لوگ آتے ہیں لوگوں نے ہائر کیے ہیں پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ کے ہوں ہائر کیے ہوئے سرویسز اب وہ لوگ یہاں پہ گوڑا پھیکی جاتے ہیں جو شہریوں کا کسور کیا ہے جی میری شہریوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ صفائی کے عملے کے ساتھ تعاون کریں لفافے میں بند کر کے یہی کہ اگر لفافے میں بند کر کے رکھو ہوتا وہ آتے اس کو تھاک لے جاتے اور انشاءالہ فرنڈز کی جو ہے وہ ادم فرائمی کا جو مسئلہ اب دیکھیں جو گھر کی باسکٹس ہیں ان کو آتے ہیں ورکرز لینے آتے ہیں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے باسکٹ کے اندر آپ لفافہ چڑھائیں اس میں پورا جمع کرنا شروع کریں جتنا آسان کریں گے دیکھیں صفائی نس ایمان ہے اور لوگوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے لوگ اس میں پانچ سال دس سالوں میں تو لوگ یہ نہیں کر رہے تھے صورتحال کو ایسے نہیں تھی دیکھیں جو ہمارا کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہی لوگوں کو شعور دیتا ہے یہی اگاہی دیتا ہے کہ جو اپنا گند ہے اس کو پروپرلی ڈسپوز کریں اور آج بھی میں آپ کے توسط سے لوگوں کو یہی میسج دوں گا کہ جو اپنا گند ہے اس کو صحیح طریقے سے لفافہ میں بند کر کے یا تو ہمارے کنٹینر میں ڈالیں اگر کنٹینر میں نہیں ڈال سکتے تو لفافہ بند کر کے ہمارے جو ہے وہ اپنے گھر کے باہر رکھے مارا ورکرز آ کے اس کو لفٹ کر کے لے بہت اچھا میسج ہے میں خود بھی آپ کو اپریشیٹ کروں گی اور خود بھی اپنے توسط سے اور اپنے چینل کے توسط سے میں لوگوں کو یہی میسج دوں گی کہ آپ جس طرح سے جمیل خاور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے کودے کو ایک احتیاط کے ساتھ ایک منجمنٹ کے ساتھ اگر آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہے تو اس کو آپ کریے لیکن جمیل خاور صاحب میرا یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ اس میں لوگوں کو کیا قصور ہے کہ واجبات جو ہے وہ کودا کمپنی کو نہیں دی جاری اس میں شہریوں کو کیا قصور ہے جی بلکل تو ٹیکس دے رہے ہیں بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل کنٹریکٹرز کو پی بیڑ نہ ملنے کے باعث جو ہے وہ ورکرز نے بھی جو ہے سٹرائک کی اور اس کے علاوہ جو ہے مشینری ان کی جو ہے فیلڈ میں نہیں آئی آپ آپ جو ہیں وہ حکومت کے مقالب کچھ نہیں بولیں گے میں کیونکہ موڈریٹر ہوں پروگرام میں لیکن میں نے تمام ایسپیکٹس جو ہیں وہ کور کرنے یہ میرا فرض ہے اب ہم بات کرتے ہیں وزیر بلدیار کی ہم بات کرتے ہیں خان صاحب کی کیونکہ انہوں نے یہ بولا تھا الڈوی ایم سی کے ایم ڈی کو بھی بہت زیادہ انہوں نے کھچائی بھی کی تھی اور کھلے الفاظ میں کی تھی میڈیا نے بھی یہ باتیں جو ہیں وہ میڈیا نے بھی نشر کی تھی یا تو الڈوی ایم سی کے ایم ڈی نہیں رہیں گے یا لاہور صاف ہو جائے گا یہ اتنے ایکسٹریم پہ اب وزیر بلدیار بھی نہیں رہے ان کے اپنے وزیر بلدیار جو ہیں وزارت جو ہے وہ کسی اور کے سرسوم دی گئی ہے تو اس سے کوئی فرق پڑھا ہے جانے سے جی دیکھیں میں پھر آپ کو پہلے بھی کہا تھا وزیر کے جانے سے عبدالعلیم خان صاحب کے جانے سے کوئی نہ کوئی تفرق پڑھا ہوگا دیکھیں ہمارا پورا سٹاف اور عملہ وہی ہے ابھی بلد ریسنٹلی ہمیں جو ہم نے ہمارے نئے ایم ڈی آئے ہیں خالن وزیر بٹو صاحب انہوں نے جائن کی ہے بہت پور طریقے سے وہ لیڈ کر رہے ہیں راجہ بشارت صاحب تعاون کر رہے ہیں نہیں بالکل تعاون کر رہے ہیں وزیر بلدیارت ہے راجہ بشارت صاحب نے آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے اپنا موبائل ایپ لانچ کی آج وہ ہمارے آفیس میں تھے آپ کی ٹیم بھی موجود تھی اور شہریوں کے ایسے اولد کے لیے موبائل ایپ لانچ کی گئی ہے کہ انہیں جہاں پہ کورا کرکٹ نظر ہے وہ ریل ٹائم کے ساتھ اس کی فوٹیج بنا کے تصویر بنا کے وہ اس کو یعنی ایک وزیر جس کے پاس دو دو وزارتیں ہیں وزارتیں قانون اور وزارتیں بلدیات اس کے لیے کوئی ہرڈل تو نہیں ہے دو دو ذمہ داری اپنے کندھوں میں لات کر وہ چل رہے ہیں دیکھیں جی انسان کہ جو ہے وہ کام کرنا چاہے کام کوئی بھی کرے وزارتیں دو ہو تین ہو اس سے کوئی فرق نہیں چاہیے آپ کی ٹیم اچھی ہونی چاہیے ٹیم اچھی ہوگی لیکن وہ ٹھیک ہے اگین وہی چیز دمیل گاور صاحب یہ سوال آپ سے بنتے نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنے وزیر کی جو ہے وہ ہمایت کرنی ہے ہم اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کودہ ہے یہ آپ کے آنے سے یہ صاف ہو جائے گا جی بالکل میں نے ابھی کہا کہ فننس ڈپارٹمنٹ نے چیک ریلیس کیا ہے اس کو کلیرنگ میں ایک یا دو دن لگیں گے اس کے بعد دو دن یہ یہی پر پڑا رہے گا مذاقرات ہماری چل رہے ہیں انشاءاللہ یہ صبح سے اللہ عزتر ہوں گے چلیں دکانداروں سے میں پوچھ لیتی ہوں دو تہیر کی دکان ہے یہاں پر میں نے تھوڑا سا ٹائم دیجئے جمیل خواہر صاحب میں ان سے جاننا چاہتی ہوں ان کیا کام کس طرح سے افیکٹ ہوتا ہے کودہ کب تک کا پڑا ہوا ہے یہاں پر کب تک یہ میرے خیال میں بہت دن ہو گئے لیکن ان کے اتنہائے کو تھوڑا مسئلہ تھا ان لوگوں نے ادائیہ نہیں کی ابھی میرے خیال آج ان کو سہلیاں مل جائیں گی دو تین دن کہاں پڑھا اخبار میں پڑھا ٹی وی میں دیکھا ٹی وی میں دیکھا ہر نیوز میں آتا تھا کہ ان کو چیک مل گئے ہیں ہماری چینل میں دیکھا آپ کے چینل میں دیکھا کہ ان کو کل چیک ہو گئے ہوں گے ان کو آج سہلیاں مل جائیں گے تو کل سے انشاءاللہ پوڑا پڑا رہنے کی وجہ سے آپ کو کیا کیا تکالیف اٹھا ہے پرابلم کیوں نہیں چاہ مسئلے ہیں مسئلے ہیں کہ یہ کتنا سمیل آتی ہے بہت 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 پھر بیماریاں پھیلتی ہیں ہر طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں نان بھائی کی دکان ہے یہ پرابلم تو بہت ہے لیکن دیکھو انشاءاللہ آج ان کو سہلیاں ملے گی کل تک یہ بہتر انشاءاللہ ہوئے دیکھا انشاءاللہ امید ہے آپ کو ناظرین آپ یہ دیکھیں یہ نان کی شاپ ہے اور کیمروز میں اگر آپ کو دکھائے یہ صورتحال یہ منظر پیش کر رہی ہے یہ لکیشن آپ کو دکھائیے اب آگے چلتی ہوں آگے کیا صورتحال ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین یہ ابھی ایک علاقہ ہے گھوڑے شاہ سے کہتے ہیں یو ای ٹی اگر اب میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو یو ای ٹی کا یہ علاقہ ہے جو یونیورسٹی ہے اس سے ملاقہ یہ علاقہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے کورا آپ کو تاحدے نگاہ نظر آ رہا ہے اور یہاں کے مقامی لوگوں نے اس کو آگ بھی لگا لی ہے یعنی کہ زہر کے اوپر سے زہر ایک تو کورا زہر اوپر سے اس کو آگ بھی لگا دی گئی وہ بھی زہر اور ہمیں یہاں پہ کھڑیوں کے پرگرام بھی کرنا پڑ رہا ہے آپ کی اپنی طبیعت رسک پہ ہے میری پہلے سے خراب طبیعت وہ بھی رسک پر ہے تو یہاں کے مقامی لوگوں کا کیا حال ہوگا یہ بلکل یہ اب مقامی لوگوں نے ہی آگ لگائی پہلے تو یہ ان سے گزارش ہے کہ آئندہ کبھی کورے کو آگ نہ لگائیں یہ ہی آئندہ ان کے لئے آئندہ انہیں والے سیجزن میں سموک کا باعث بنتی ہے دیگر بیماریوں کا باعث بنتی ہے اور پھر میں عوام سے گزارش کروں گا کہ کورے کو پراپر طریقے سے ڈسپوز کر کے کورے دان مجھے بتا دیں کورے دان ایک دو اور مجھے تین نظر آ رہے ہیں تینوں فل ہیں اب مجھے بتائیں کہ یہ اپنے گھر میں لے جائیں کورے دان مہا خالی کر کے پھر جو دوسرا کورا ہے وہ یہاں پر کیسے کرے آپ کو بتایا تھا کہ فنڈز کی ادم فرامی کی ویسے یہ ایک جو ہے وہ تھوڑا سا شارٹ پال آیا ہے انشاءاللہ اگلے چوبیس گھنٹے میں آپ دیکھیں گے صورتحال کافی بہتر ہوں گی اچھا یہ بتا دیں جمیر خوبر صاحب لاہور کے رہنے والے ہیں جی بالکل لاہور کے رہنے والے ہیں تو شہباز دور حکومت میں کبھی آپ نے ایسی صورتحال آپ کے گھر والوں نے آپ کے دور کے رشتہ داروں نے آپ کے قریبے رشتہ داروں نے لاہور کو اس قدر گندہ دیکھا تھا کبھی جی اس دور میں بھی اگر نکلتے تھے یہ مسائل آتے تھے آپ کے چینل کے ساتھ بھی نکلتے تھے دیگر چینل کے ساتھ بھی تو یہ بیج میں جب کبھی کوئی ایشوز آتے ہیں تو جب ایک دو دن کے لیے جو ہے وہ آج ہے شارٹ فال تو پھر یہ مسائل جو ہے وہ جنب لیتے ہیں لاہور کی گندگی کے اوپر تو پرگرام نہیں کیا ہم نے کبھی پچھلی دور حکومت میں کہ کور اٹھوا دیں الڈبلی ایم سی کے ساتھ ہم لوگ پرگرام کر رہے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ لاہور کس قدر گندگی کیونکہ میں پہلے بھی اپنے پرگرام میں منشن کر چکہ ہوں لاہور ایک ایسا شہر ہوا کرتا تھا ماضی میں جس کے مثال کراچی میں دی جاتی تھی کہ اگر لاہور صاف ہے تو کراچی کیوں صاف نہیں ہو سکتا آج بھی لاہور کی مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے تمام ہمارا جو ہے کمپیریزن کیا جاتا ہے تمام پروینشل کیا جاتا ہے تمام پروینشل کیا جاتا ہے اور ہم سب سے بہتر ہیں یہ صرف پرابلم جو آئی سر اگر یہ صورتحال رہی اگر یہ صورتحال رہی تو لاہور سے یہ ٹائٹل چھین سکتا ہے انشاءاللہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے حالات بہتر ہوں گے فائنڈس جو ہے وہ جاری کیے جا چکے ہیں جیسے ہی وہ کاؤنڈ میں ٹرانسفر ہوگے انٹرنیشنل کنٹریکٹرز کو دینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی مشینری کام کرے گی اور ہملا انشاءاللہ بہتر ہوگا لیکن آپ ایک تجربہ کار انسان ہیں مجھے یہ کورا دیکھ کے بتائیے ایک دفعہ آپ نے پیچھے دیکھنا ہے اب مجھے بتائیے کتنے دن کا کورا ہے یہ کم از کم دو دن کا کورا ہے اچھا آپ یہاں کے رہنے والے ہیں کتنے دن کا کورا ہے یہ دو دن تین دن کا کورا ہے کتنا زیادہ کیوں ہو گیا بس اٹھائی نہیں رہے کیوں وجہ کچھ پتا ہے آپ پتا ہے ہم نہیں پتا یہ ہم تو دیکھیں تبدیلی اچھی آئی ہے سارا گاندی گاند ہو گیا تبدیلی کو مورودل الزام تہرائیں گے آپ ماری پھیل گئی ہے ساری ماری پھیل گئے کورے کو آگ کس نے لگائی کورے کو آگ کس نے لگائی یہ ہم نہیں پتا کس نے لگائی لگانی چاہیے کورے کو آگ نہیں پھر یہ لگائی کس نے پتا نہیں کس نے لگائی ناظرین یہاں پہ ہم پرو گورنمنٹ اینٹی گورنمنٹ کے سلوگنز ریس کرنے نہیں آئے ہیں کس کی وجہ سے کورا پھیل رہا ہے کس کی وجہ سے کورا نہیں پھیل رہا یہ ہم تو بات کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر پبلک سروس اویرنس بھی بہت ضروری ہے جس نے بھی کوڑے کو آگ لگائی ہے یہ بہت ہی مجرمانہ فیل ہے جس نے بھی یہ کام کیا ہے کوڑے کو آگ لگانا ایک مجرمانہ فیل ہے اس کا کوئی چلان بغیرہ ہے جرمانہ ہے جی بالکل اگر کوئی لگاتے ہوئے پکڑا جائے تو اس کے جرمانہ بھی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ قید کی سزا بھی ہے اچھا یہ جرہ اویرنس دے دیجئے کتنا جرمانہ کتنی قید اگزیکٹ فگر تو مجھے نہیں پتا لیکن ہیوی کافی ہیوی جرمانہ اور کافی یہ پنشمنٹ ہے کافی زیادہ سزا ہے چالے ٹھیک ہے یہ بھی میسج کر دیجئے گا تاکہ ہم اپنے اکاؤنٹس پہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ بھی ہم یہ جو اویرنس سا وہ کریئٹ کر سکیں ناظرین یہ صورتحال ہے لاہور کی آدھی سے زیادہ سڑک جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوڑے سے بھری ہے جس کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کی یہ تو بالکل جگہ نہیں ہے اور جو گاڑیاں ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مشکل سے یہاں گزر رہی ہیں یہ کوڑا جو ہے وہ ٹرافک جام کا بائس بھی بن رہا ہے ناظرین یہاں دھواں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور لوگ جو ہیں وہ یہاں سے مشکل گزر رہے ہیں اور ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کروں گی یہاں سے موٹر سائیکل پہ ایک لڑکا گزرا اور اس نے یہ زوردار آواز لگائی کہ تبدیلی نے لاہور کو کراچی بنا دیا ہے مطلب وہ اپنے غم اور غصے کا اظہار جو وہ دیکھ رہا ہے جس طرح سے جا بجا یہاں پہ کوڑا پڑا ہے بلکل یہ لوکیشن پہ نہیں بلکہ لاہور کی ہر لوکیشن پہ یہ جو کوڑا پڑا ہے لوگ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو تبدیلی ہے اس نے لاہور کو کراچی بنا دیا ہے جمیل خالو صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گی اور اس کے بعد اجازت چاہوں گی آپ سے یہ صورتحال کب تک ٹھیک ہو جائے گی جی فینڈز کا اجراح ہو چکا ہے جیسے انٹرنیشنل کنٹریکٹرز کو پیورٹ ملے گی تو جلد ہی آپ یہ صورتحال بہتر نظر آئے گی آپ کو اچھا ہفتہ بھر لگ جائے گا دنوں میں یا ہفتوں میں معاملہ اگلے کچھ دندوں میں جو ہے تو آپ بہتر نظر آئے گی ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ یہ صورتحال جلد جلد ہی کو دو تین میں یہاں سے یہاں سے میں دو تین لوگ ہیں ان سے پوچھ لوں یہ سب ٹائم مانگ رہے ہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں میں یہاں پہ سکس ٹائم کمپلین ریسٹر کروا چکا ہوں یو سی وان سکسٹی سیون یہاں پہ گلی میں ہے اور یو سی پورٹی تری روڈ پہ ہے میں کمپلین کسٹمر سرویسز پہ سکس ٹائمز کال کر کے مجھے ان کے نام تک ہی آدھ ہو گئے کسٹمر سرویسز پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بار بار یہی کہنا ہوتا ہے آپ کا مسئلہ اللہ جے گا ابھی مجھے صبح سے گیارہ کالز آگئی ہیں آپ کا نام عویس عویس آپ کا مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا پتہ ہے کیوں مسئلہ حل میں اس لیے نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ یہ ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان آگے کوڑا اٹھا ہے عمران خان کی ذمہ داری کوڑا اٹھانا نہیں ہے چلنی چاہیے آج کے پروگرام میں اصل وجہ آپ کو ہم نے بتائی ہے کہ عدائقیوں کی عدم دستیابی کے وجہ سے جو واجب العدار رقم ہے اس کو نہ دینے کی وجہ سے یہ جو آپریشن ہے سفائی محیم ہے لاہور کی موتل ہے اور البراک کمپلیٹلی ابھی ہٹال کے اوپر ہے اور یہ کہنا ہے البراک کا جب تک ان کو ان کی عدائقیاں نہیں ملے گی وہ لاہور کا کھوڑا نہیں اٹھائیں گے تو جلد از جلد محکمہ فنانس جو ہے وہ جو چیکس ہیں وہ دیں ان کے تاکہ جو لاہور ہے وہ دوبارہ سے صاف سترہ ہو سکے آج کے پروگرام میں ڈیٹیلڈ سٹوری آپ نے جانی ہے ٹاپ سوری سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات